ابھی ہم نے case 1 for oblique triangles کو discuss کیا ہے case 2 ہمارے پاس کیا ہے جب ہمارے پاس measure of two side اور their included angle جو ہے وہ کیا ہو given ہو تو ہم باقی جو non unknown quantities ہیں ان کو کیسے find out کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کیا ہے in this case we can use one of the following methods تو method کیا ہے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں یا تو law of cosign لگائیں پھر law of sign لگا دیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں first law of dangers لگائیں اور پھر then we use the law of science تو اب ہم کیا کرتے ہیں exercise 12.5 کے questions کرتے ہیں اسی case کو discuss کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں question 3 کیا ہے 12.5 کا solve the triangle ABC اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے دو side given ہے اور اس کا included angle آپ دیکھیں آپ کے پاس given ہے side A اور B تو اس کا included angle کیا بنے گا gamma بنے گا تو وہ ہمارے پاس given ہے تو ہمارے پاس A B side given ہے اور اس کا angle given ہے ہم نے کیا نکالنی ہے باقی unknown quantities یعنی C نکالنا ہے alpha اور beta کی value نکالنی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں law of cosign کا use کر لیتے ہیں اس case میں ہم نے یہی discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس دو method ہیں اس کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کریں پہلے law of cosign use کر لیں یا پھر law of sign use کر لیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں سب سے پہلے law of cosign لکھ لیتے ہیں اب میرے پاس gamma given ہے تو gamma لکھ کے لیے لکھنا ہے تو میں کیا کروں گی یہاں C square لکھوں گی اور دونوں سائیڈوں کا sum جو میرے پاس given ہے minus 2A B یہاں پہ کیا آئے گا cos gamma تو میں نے law of cosign کس طرح لکھ لیا بچوں ہمارے پاس دو سائیڈ جو given تھی ان کا square لے لیا اور ہم نے C کے لیے لکھنا ہے تو یہاں پر کونسا angle آئے گا gamma اب جو values ہمیں given ہیں ان کو put کر دیتے ہیں تو C square میرے پاس کیا ہے اگر میں A square کی value put کر دوں اسی طرح B کی value put کر دوں A میرے پاس کیا ہے under root 3 minus 1 B کیا ہے under root 3 plus 1 اور cos gamma کیا ہو جائے گا 60 degree یہاں سے C square کیلئے ہم نے C کیلئے solve کرنا ہے تو calculator use کرتے ہیں ہم ان values کو solve کر لیتے ہیں میرے پاس کیا value آ رہی ہے میں square کر کے values کو لکھی جا رہی ہوں یہ کیا آئے گی 0.5358 plus اسی طرح next value دیکھ لیتے ہیں plus 1 کا square کر لیتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا میرے پاس 7.46 minus اس کو solve کر لیتے ہیں تو میرے پاس کیا آ جائے گا 2 under root 3 کا square minus 1 کا square اگر A plus B A minus B کی فارملے سے لکھ لوں اور یہ cos 60 ایسی لکھ لیتے ہیں مزید simplification کر لیتے ہیں تو میرے پاس کیا result آ جائے گا 0.5358 plus اس کو لکھ لیتے ہیں ہم کیا آ جائے گا 7.9958 minus یہ کیا آ جائے گا 3 minus 1 which is equal to کیا آ جائے گا 4 تو یہاں سے کیا جائے گا minus 4 اور cos 60 تو یہ calculation کر لیتے ہیں تو میرے پاس کیا آ گیا ہے c کی value کیا آ گیا ہے میرے پاس 2.448 تو ہم نے law of cosine use کرتے ہوئے c side جو ہے وہ نکال لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم law of sine use کرتے ہیں اور alpha کی value نکال لیتے ہیں تو ہم law of sine لکھ لیتے ہیں وہ مرے پاس کیا ہوتا ہے a over sine alpha plus c over sine gamma تو یہاں سے a کیا ہے وہ میں نے find out کرنا ہے یہاں پہ میں نے alpha find کرنا ہے a میرے پاس کیا given ہے اس کی value دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے under root 3 minus 1 اسی طرح sine alpha لکھ لیتے ہیں c میرے پاس کیا given ہے c کی value کیا تھی 2.448 اس کو لکھ لیتے ہیں اور gamma کی value ڈال دیتے ہیں یہاں سے کیا آ جائے گا اس کو cross multiplication کرنے sine alpha ہمارے پاس کیا آ جائے گا under root 3 minus 1 multiply by sine 60 over 2.448 تو یہاں سے alpha کیلئے solve کر لیں تو میرے پاس کیا آئے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا تو alpha جو آ گیا ہے میرے پاس کیا آ گیا ہے یہاں سے sine alpha میرے پاس آ گیا ہے اس کو میں لکھ لیتی ہوں اب alpha کر لیں inverse لے لیں گے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں values alpha لے لیں inverse کر لیں sine کا تو کیا آ جائے گا میرے پاس 15 اس کو اگر میں minute اور degree میں لکھوں تو 15 degree آ جائے گا اب ہم نے نکالنا ہے beta ہمیں پتا ہے sum of triangles کیا ہوتا ہے sum of angles of the triangles کیا ہوتا ہے 180 degree تو alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree یہاں سے gamma کیا تھا 60 beta ہم نے نکالنا ہے alpha کی value put کرتے ہیں اور اس کو solve کر لیتے ہیں beta کے لیے تو میرے پاس کیا آ جائے گا 180 degree جو ہے 60 plus یہاں کیا آ جائے گا 75 اور یہ میرے پاس کیا آ جائے گا 115 تو بیٹا کی value چیک کر لیتے ہیں 180 degree minus 75 تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گی 105 ہم نے کیا کیا ہمارے پاس جو known quantities تھی ان کو use کرتے وے love sign اور love cosine کو use کرتے وے ہم نے باقی unknown quantities کو find کیا hope سو آپ کو question سمجھ آیا ہوگا thank you موسیقی موسیقی